السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو روافظ کے عجیب و غریب عقائد کے سلسرے میں آج تیسری نشست ہے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ شیعہ حضرات کے بارے میں اعباد مشہور ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن پورا نہیں ہے اور اس قرآن میں تحریف شدہ قرآن ہے اور بہت سارے ان کے اور اس قسم کے معاملات مشہور ہیں تو جب میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور مجھے ان سے بات کرنے کا موقع ملات تو جس کے بارے میں میں نے آپ سے پہلے بھی دروس شیعر کیے ہیں تو انہوں نے اس کی نفی کی کہ ہم ایسا کچھ نہیں مانتے قرآن پورا ہے ہم بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن شاید روافظ کی بعض کتابیں ایسی ہیں جو اس بات کو سچ منواتی ہیں کہ ان کے نزدیک بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں قرآن کریم کو لے کر کہ موجودہ قرآن مکمل نہیں حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی اس کی آیات اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف ہر چیز محفوظ ہے شروع زمانے سے لے کر اب تک یہ کتاب اپنی حقیقی شکل و صورت اور عبارت کے ساتھ باقی ہے صرف یہی نہیں بلکہ قیامت تک قرآن مجید کی کسی ایک حرف کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو آل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے لیکن جب بعض کتابیں میں نے روافیس کی دیکھی تو اس میں کچھ عجیب سی باتیں سامنے آئیں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں شیعوں کا یہ روافیس کا ایک معتبر عالم ہے کولینی کولینی اپنی کتاب اس کی بڑی مشہور کتاب ہے الکافی فی الاصول یہ ان کے ہاں بڑی آلہ درجہ کی کتاب ہے اکثر کورٹ بھی کرتے ہیں سے اس میں امام جعفر السادق کی طرف ایک قول منصوب ہے لیکن میں نے یہ سمجھتا کہ آل بیعت سے ایسی کوئی بھی باد منقول ہو سکتی ہے بہت انہوں نے گھڑے ہیں آل بیعت پر جھوٹ افترا جواب دے ہوں گے یہ اس کے قیامت کے دن تو یہ منصوب قول ہے اس میں یہ لکھتا ہے کہ امام جعفر السادق نے کہا کہ وہ قرآن جو حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے اس کی سترہ ہزار آیات تھی اور یہ الکافی فی الاصول للکلینی جلد نمبر دو صفحہ سکس ٹھئی فور پر اور جبکہ موجودہ قرآن کی کل آیات کی تعداد چھ ہزار سے کچھ اپر ہے جس طرح کہ خود شیعہ مفسر ابو علی الطبرسی نے اپنی تفسیر میں اس بات کا یوں اقرار کیا ہے کہ قرآن کی کل آیات کی تعداد چھ ہزار دو سو چھتیس ہے اس پر میں نے آپ کو پورا ایک درس دیا ہے کہ قرآن کریم کی ساری صورتیں پھر ہر صورت کی ایک ایک آیت کو ایکسیل سپریڈ شیٹ میں جمع کر کے پھر آپ کے سامنے میں نے اس کو ویڈیو میں سم کیا ہے تاکہ آپ بھی دیکھ لیں تو وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں یہ ایک بڑا مغالطہ ہے ہمارے ہاں جو لوگوں نے مشہور کر دیا چھے 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 قرآن کی آیات ہیں یہ بالکل غلط بیانی ہے قرآن کی آیات چھے 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 نہیں ہے خیر بارال تو یہ جو قول ہے ان کا یہ تفسیر مجمع البیان طبرسی کی جلد نمبر دس صفحہ چار سو سات پر آتا ہے یہ شیعہ عالم کا خود یہ ایک لکھا ہوا قول موجود ہے اچھا پھر اسی طرح جو ہے ان کے ہاں ایک اور محدث ہے سفار یہ کولینی کے استاد ہے ان کی کتاب میں امام باقر کی طرف ایک قول منصوب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں خدبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہارے پاس تین چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن مجید آل بیعت کعبہ یہ اللہ کی طرف سے مقدس شعائر ہیں لہٰذا تم ان کی حفاظت کرنا حضرت باقر اس روایت کے آگے فرماتے ہیں مگر افسوس انہوں نے قرآن میں تبدیلی کر دی کعبہ کو منحدم کر دی اور آل بیعت کو قتل کر ڈالا تو بسائر الدرجات لسفار جز نمبر آٹھ باب سطرہ تو اس طرح کے قول جو ہیں وہ قرآن سے منسلک انہوں نے اہل بیعت کی طرف منصوب کیے جھوٹے تاکہ اپنی بات جو ان کے اندر ایک بغض ہے عناد ہے جھوٹ ہے اس کو لوگوں کو کنونس کر سکیں تو ان حضرات کے قرآن مجید کے متعلق اس مضموم عقیدے کی وضاحت کے بعد اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر قرآن مجید میں تبدیلی اور حضف کا کام کس نے کیا تو اس کا جواب دیتے ہوئے خود یہ روافظ مورخین و مصنفین لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے معاذ اللہ اپنے مضموم مقاصد کی تکمیل کے لئے اور اپنی حکومت کو دوام بخشنے کی نیت سے دیگر صحابہ کے ساتھ سازش کر کے اصلی قرآن کو آئب کر دیا یعنی ایک مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ اتنے افسانے اتنے افسانے وہ جو ہوتا ہے نا کہ جو آدمی جیسا ہوتا ہے وہ ویسی سوچتا ہے یہی بات ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر سازش ہو گئی ہے کوئی بھی اس کے خلاف نہیں اٹھا کمال عجیب لوگ ہیں آلِ بیت موجود ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا اچھا حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد حضرت عثمان مسند خلافت پر بیٹھے پھر اس کے بعد مولا علی کرم اللہ ہوا جو کا زمانہ ہے آپ اپنے زمانے میں نفاس کر دیتے آپ کا زمانہ کوئی چند ماہ کا تو نہیں تھا کئی سالوں پر محیط تھا آپ نفاس فرما دیتے تو اس سے ظاہر ہوا کہ ان کی باتیں بس باتیں ہیں یہ بغض ہے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہم کا جو یہ نکالتے رہتے ہیں اور صحابہ سے بھی بغض ہیں انہیں کہ ان کی طرف یہ بات منصوب کر دی کہ اس نے قرآن غائب کر دی اور اس کی جگہ اپنی مرضی کا ایک قرآن مرتب کر آیا ہے جس میں سے وہ تمام آیتیں نکال دی گئیں جن میں ان کے عیوب و نقائص اور آلِ بیت کے فضائل و مناقب کا ذکر تھا اچھا کمال الدین بحرانی نحج البلاغہ کی شرح میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم پر الزامات و اتحامات عائد کرتے ہوئے ذکر کرتا ہے کہ عثمان کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ اس نے لوگوں کو زید بن ثابت کی قیرت پر جمع کیا اور بقیہ نسخوں کو جلا دیا اسی طرح حضرت عثمان بن عفان نے قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیات ختم کر دی جو بلا شک و شبہ قرآن کا حصہ تھی تو یہ شرح نحج البلاغہ للبحرانی میں یہ بات آتی ہے تو یہ الفاظ یہ باتیں یہ آپ کو بیان نہیں کرتے لیکن ان کی کتابوں میں موجود ہیں اچھا کورینی اس بات کی وضاعت کرتے ہوئے جابر جعفی سے روایت کرتا ہے کہ اس نے کہا میں نے امام باقر علیہ السلام کو کہتے سنا کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ کی طرف سے نازل کرتا مکمل قرآن جمع کی ہے تو وہ قذاب ہے یعنی معاذ اللہ اہلِ بیعت کی طرف ایسے اقوال کو منصوب کرنا جو قرآن کے خلاف ہو اپنی ذات میں یہ بات صاف ہے جب قرآن میں اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے یہ آگے عجیب سی باتیں کر رہے ہیں اہلِ بیعت کی طرف منصوب کر رہے ہیں یعنی مکمل قرآن حضرت علی اور ان کے بعد کے دوسرے اماموں کے سوا کسی نے جمع اور حفظ نہیں کیا اصول کافی میں ہے یہ جلد نمبر ایک صفحہ 228 پر اچھا پھر گویا یہ جو رافضی ہیں دین کے مطابق ان کے کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ صدیق و فاروق اور زنورین رضی اللہ تعالی عنہ کا جمع کردہ قرآن مکمل ہے تو وہ کہتے ہیں وہ قذاب ہے جھوٹا ہے معاذ اللہ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ پورے قرآن کا حافظ ہے تو کہتے ہیں وہ بھی جھوٹا ہے اللہ المستعان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ شیعہ قوم یا اس زمن میں اگر ہم یوں کہیں کہ روافض تو بی سپیسیفک کہ روافض نہ صرف یہ کہ قرآن مجید حفظ نہیں کرتے بلکہ حفاظ قرآن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے جب یہ قرآن کے بارے میں عقیدہ ہو تو پھر یہی ہوگا اس کا نتیجہ کہ بندہ خود قرآن حفظ کرے گا نہ قرآن حفظ کرنے والوں کے بارے میں اس کی کیا حالانکہ قرآن کریم حفظ کرنا اپنی ذات میں ایک کیا ہے اعزاز ہے اس پہ بہت آحادی سے مبارکہ ہیں یعنی قرآن کریم اللہ کا کلام کسی کے سینے میں محفوظ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ان کے عقیدے میں وہ کہتے ہیں موجودہ قرآن اصلی نہیں ہے اس کے اندر حضف شدہ تحریف شدہ ہے یا معاذ اللہ اس کے اندر جو ہے وہ پورا جمع نہیں کیا گیا تو بھائی پھر اصلی قرآن کہا ہے یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں یہ بات بھی ان کے ہاں کہ معروف مسلمات میں سے ہے کہ مولا علی کرم اللہ وہ جہو نے جو قرآن مرتب کرائے تھا وہ اس کے بالکل مطابق تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنازل ہوا تھا اور موجودہ قرآن سے مختلف تھا تو حضرت علی کے پاس ہی رہا اور ان کے بعد ان کے اولاد میں سے ہونے والے آئیمہ کے پاس رہا تو بھائی وہ قرآن پھر عام کیوں نہ کیا گیا کیونکہ اہلِ بیعت کا تو شیوہ یہ ہے ہی نہیں کہ کوئی بات اہلِ بیعت تک آیا اور اس کو بتائے نا عجیب بات ہے نا اپنے جیسا سب کو سمجھتے ہیں جیسے خود چھپا چھپا کے چیزیں رکھتے ہیں کیونکہ جھوٹ کے پلندے ہوتے ہیں نا اس لیے چھپا کے رکھتے ہیں بتاتے نہیں ہیں سچ ہے حق ہے تو وہ تو بتایا جاتا ہے قرآن کا فیصلہ جاہاں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل تو مٹنے کے لیے تو جب قرآن کریم اللہ کا کلام موجود اہلِ بیعت کے پاس تو اہلِ بیعت تو اسے پڑھ کے لوگوں کو سنائیں اسے علم کو عام کریں یہ کیا بات ہوئی بھائی کہ حضرت علی اور ان کے بعد ان کے اولاد میں ہونے والے اہمہ کے بازرہ اور اب اصلی قرآن اس امام کے پاس موجود ہے جو غار میں چھپ گیا ہے یعنی اتنے عرصے تک کہ جو اہمہ اہلِ بیعت گزرے ہیں ان نے کبھی وہ قرآن کسی کو سنائے نہیں کیوں بھائی ایسے چھپا کی کیوں رکھا بھائی یہ تو اہلِ بیعت کا طریقہ ہی نہیں وہ کہتے ہیں جی اب وہ روپوش ہیں جب وہ ظاہر ہوں گے تو اس اصلی قرآن کو بھی ظاہر کریں گے اس سے پہلے کوئی بھی اصلی قرآن نہیں دیکھ سکتا بس بنا دیا کچھ بھی اب ان کے عقیدے پر ایک انہی سے دلیل مانگ لیتے ہیں ان کے مشہور مسنف ہیں احمد بن عبی طالب تبرسی جو متوفی ہیں فائیو ایٹی ایٹ ہجری اب سے کوئی نو سو سال قبل سمجھ لیں اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب امام غائب ظاہر ہوں گے تو ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلہ اور آپ کی تلوار ہوگی ان کے پاس ایک ریجسٹر ہوگا جس میں قیامت تک کہ شیعوں کے نام درج ہوں گے ان کے پاس الجامعہ بھی ہوگا جو کہ ایک ریجسٹر ہے جس کی لمبائی ستر ہاتھ ہے اور اس میں انسانی ضرورت کی ہر چیز کا ذکر ہے اور ان کے پاس حفر اکبر بھی ہوگا جو کہ چمڑے کا ایک برتن ہے جس میں تمام علوم بھرے ہوئے ہیں حتیٰ کہ خراش کی دیت کا ذکر بھی اس میں موجود ہے اور ان کے پاس مصحف فاطمہ یعنی فاطمہ علیہ السلام والا قرآن بھی ہوگا یہ انہوں نے تبرسین مقدمے میں یہ لکھا ہے اچھا پھر بعض ان کے علماء کا قیدہ ہے کہ قرآن مجید کے کچھ حصے کا علم صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی تھا کیونکہ بعض اوقات نزول وحی کے وقت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف آپ ہوتے تھے چنانچہ حضور کی وفات کے بعد وہ آیات جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں ناظر ہوئی تھی انہوں نے جمع کی باقی صحابہ کوئی آیات کا علمی نہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دورہ قرآن ہر رمضان میں کیا نا میرا بھائی تو وہ صحابہ اکرام جو پیچھے تھے تو حضور نے بھی نہیں پڑھی وہ آیات عجیب بات کرتے ہو یار تو وہ کہتے ہیں موجودہ قرآن اصلی نا حضرت علی کے پاس والا قرآن اصلی ثابت ہے عجیب سی بات ہے انسان غور کرے نا کہتا ہے یار ریلی کیا تم واقعی میں یہ جو سب کہتے ہو تم سوچتے ہو کیا کہتے ہو اب ان کے خیال کے مطابق قرآن میں کی جانے والی تحریفات وہ کہتے ہیں جی سورہ حضاب کی آئین نمبر سیونٹی ون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا وہ کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جیسا اصول کافی میں ابو بصیر کی روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمائے کہ آیت اس طرح نہیں بلکہ اس طرح نازل ہوئی کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ رَسُولَهُ فِي وِلَایَتِ عَلِيُّ وَلْأَئِمَّةُ مَنْ بَعْدَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا یعنی قرآن میں تحریف کر دی کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ولایت علی اور آئمہ جو ان کے بعد ہوں گے ان کے اوپر جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اصل میں جو ہے فوض العظیمہ ہو وہ کہتے ہیں یہ آیت میں سے وہ ٹکڑا نکال دیا استغفراللہ العظیم یہ اصول کافی کے پیج نمبر ٹو سکسٹی دو پر اس طرح کینو نجیب و غریب شی باتیں کر رکھیں بڑا بندہ ہل جاتا ہے کہ خدا کے بندوں ریلی اچھا پھر سورة النساء کی آیت سکسٹی سکس میں اللہ جو فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعْلُوا مَا يُعَضُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ یعنی جذبات کی نصیت انہیں کی گئی ہے اگر وہ لوگ اس پر عمل کرے تو ان کی حق میں بہتر ہوگا اس آیت کی سلسلے میں اصول کافی کی ایک روایت آتی ہے امام باقر کی طرف منصوب ہے یہی ہے نا یہ اپنی جھوٹ کے پلندے اہلِ بیعت کی طرف اہلِ بیعت کے امام امام کے طرف منصوب کر کے جھوٹ گھڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں امام باقر فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت 66 اس طرح ناظر ہوئی وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعْلُوا مَا يُعَضُونَ بِهِ فِي عَلِينَ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ جذبات کی نصیت انہیں علی کے بارے میں کی گئی ہے اگر وہ لوگ اس پر عمل کرنے تو ان کے حق میں بہتر ہوگا مطلب یہ کہ اس آیت کا خاص تعلق مولا علی سے تھا لیکن اس میں فی علین نکال دیا گیا جو موجودہ قرآن یہ بھی اصول کافی کے بیچ 267 بناتا ہے اس طرح اور بہت سارے ان کے باز ان کے باز ایک اور ہے کاشی تفسیر کاشی ہے ان کے باز محسن الکاشی یہ اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ قرآن کی آیت اے نبی آپ کفار و منافقین سے جہاد کرو اہلِ بیعت کی قرد کے مطابق کہتا ہے کہ یوں ہے یا ایہا النبی جاہدِ الکفارہ بالمنافقین والمنافقین یعنی کہ اے نبی آپ کفار سے جہاد کرو منافقین کو ساتھ ملا کر استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم یہ تفسیر صافی لکاشی جو ہے اس کی جلد ایک صفحہ دو سو چودہ پر لَحَوْلَ وَلَا قُوَتَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ یعنی اس طرح کے ان کے ہاں معاملات ہیں اچھا اسی طرح ان کے ہاں ایک شیعہ مفسرِ القمی اپنے معصوم اور واجب الاطاعت امام ابو الحسن موسیٰ رزا سے نقل کرتا ہے کہ پھر یہ آلِ بیعت سے منصوب کرتے ہیں اپنی باتوں کو مضبوطی دینے کے لئے کہتا ہے کہ وہ آیتِ الْقُرْسِي کو اس طرح پڑھا کرتے تھے یعنی آیتِ الْقُرْسِي بھی کہتے ہیں کہ تحریف شدہ ہے معاذ اللہ تفسیر القمی کی جلد ایک صفحہ 84 اٹھا کے دیکھیں اچھا پھر یہی مفسر تفسیر قمی صورت الرات کی آیتِ نمبر گیارہ لَهُ مَعْقِبَاتُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِي کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ کسی نے امام جعفر کی موجودگی میں سایت کی تلاوت کی سکھمانی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے پہرے دار ہے اس کے سامنے اور اس کے پیچھے جو اللہ کی حکم سے اس کی نگبانی کرتا ہے تو آیت کو سنکر امام صاحب فرمانے لگے کیا تم عرب نہیں ہو یعنی معقبات پیچھے رہنے والے سامنے کس طرح ہو سکتے ہیں معقب تو پیچھے رہ جانے والے کو کہا جاتا ہے اس آدمی نے کہا میں آپ پر قربان جاؤں پھر یہ آیت کس طرح ہے آپ نے فرمایا یہ آیت اس طرح ہے اس کے لیے پہرے دار ہے پیچھے اور نگبان ہے آگے جو اللہ کی حکم سے اس کی حفاظت کرتا ہے تو اب تفسیر القمی کی جلدے ایک صفہ 360 پر اس روایت میں شیعہ مفسر کے بقول امام جعفر نے اس آیت کے پڑھنے والے کو عربی قوائد سے نواقف قرار دے دیا حالانکہ اگر غور کیا جائے تو بقول شیعہ خود امام صاحب ہی عربی سے نواقف قرار پاتے اس لیے کہ اہل عرب المعاقب کو دونوں معنوں میں استعمال کرتے ہیں عجیب بات ہے نا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اماموں کی طرف غلط باتیں منصوب کرنا اور معاذ اللہ ایسے الفاظ ان کی طرف منصوب کرنا کہ کوئی اگر جاننے والا پڑے ہے تو خیر ہے کہ کیا رہی ہے تم کیا بات کر رہے ہو عربی زبان کے قوائد تو یہ ہے کہ المعاقب کا معنی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللذی یجیعقبل آخر یعنی جو کسی کے پیچھے آئے پھر دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے یعنی جو بار بار آئے اور اس آیت میں یہی دوسرا معنی استعمال ہوا ہے اس طرح اور ان کے پاس بہت ساری باتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب ایسی ہے کہ اس میں شک کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں شک کوئی نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے لا یعطیہ الباطل من بین یدئیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید قرآن مجید پر باطل اصل انداز نہیں ہو سکتا نہ اس کے سامنے سے نہ پیچھے سے یہ اس ذات کی طرف سے نازل کرتا ہے جو صاحب حکمت اور قابل تعریف ہے تو قرآن کریم تو بڑا واضح ہے اپنے معاملے میں تو قرآن کریم خود ان باطل عقائد کی تردید کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن کو ہم نے نازل کیا اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ پھر اللہ کا ہی فرمانے کہ اِنَّا لَيْنَا جَمَعْهُ وَقُرْآنَا قرآن کو جبا کرنا اور اس کی قرآت کا احتمام کرنا ہماری ذمہ داری ہے پھر اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں فرماتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس کی طرف سے جو حکیم و خبیر ہے اسی طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا آپ کے رب کی جانب سے جو آپ پر نازل کیا اس کی تبلیغ کریں اب اگر بندہ یہ کہے کہ قرآن مکمل نہیں ہے تو اس کا مطلب تو معاذ اللہ یہ ہوگا کہ حضور کی طرف اس کی نسبت کی جائے معاذ اللہ کے حضور نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا معاذ اللہ یہ تو کفریہ بات ہو گئی قرآن کریم ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ اِنَّا لَيْنَا يَحْدِي لِلَّتِهِ اَقْوَامِ یہ قرآن سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو معاذ اللہ اگر قرآن مکمل نہیں ہے تو پھر سیدھا راستہ مکمل نہ ہو یعنی انسان دیکھے نا کہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو کس تر کس کس جگہ تک یہ بات چلی جاتی ہے انشاءاللہ تعالی پھر ان کے کچھ عجیب و غریب عقائد سے متعلق کچھ اور باتیں پھر اگلی دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ